نمشکار دوستو میں بھاسکا چندرہ آپ لوگ کے لئے اپنے آواز کے مادہم سے شری ہنومان چالیسہ کو ہندی میں روپان ترن کرنے کی ایک چھوٹی سی شکارات مک کوسس کر رہا ہوں اگر آپ کو میری کوسس سرانیہ لگتی ہے اچھے لگتی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور ہنومان چالیسہ کے اس گیان کو پورے بھارت ورش میں پھیلائیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن دیا ہوا ہے اسے کلک کرنا نہ بھولے دھنیواد ہم سب ہنومان چالیسہ پڑھتے ہیں پر سب رٹا رٹایا کیا ہمیں ہنومان چالیسہ پڑھتے سمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہنومان جی سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں بس رٹا رٹایا بولتے جاتے ہیں آنند اور فل شاید تب ہی ملے گا جب ہمیں اس کا مطلب بھی پتا ہو تو لیجئے پیش ہے سری ہنومان چالیسہ ارث سہیت شری گروہ چرن سرو جرچ نجمانو مکورو سدھاری برنو رگوبر بیمل جسو جو دایکو فل چاری ارث گروہ مہراج کے چرن کملوں کی دھولی سے اپنے من روپی درپن کو پویتر کر کے شری رگویر کے نرملیش کا ورنن کرتا ہوں جو چارو فل دھرم ارث کام اور موکش کو دینے والا ہے بودھیین تنوجانی کے سمیرو پون کمار بلو بودھی ودیا دےہو موہی حرہو کلیش وکار ارث ہے پون کمار میں آپ کو سمیرن کرتا ہوں آپ تو جانتے ہی ہے کہ میرا سریر اور بودھی نربل ہے مجھے ساریرک بل سد بودھی ایوام گیان دیجئے اور میرے دکھو ایوام دوشوں کا ناس کر دیجئے جے حنومان جیان گن ساگر جے کپیس تیہو لوگ اجاگر ارث شریح حنومان جی آپ کی جیہ ہو آپ کا جیان اور گن اتا ہے ہے کپیشور آپ کی جیہ ہو تینوں لوکوں سورگ لوک بھولوک اور پاتا لوکوں میں آپ کی کیرتی ہے رام دووت اتولت بلدھاما انجانی پوتر پوانسط ناما ہے پوانسط بھولوک بھولوک جینے جینے ارث آپ کی پراکرم بھولوک 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 ارث ارث آپ نے آپ نے بھولوک 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 ارث ارث سری سنک سری سناتن سری سنندن شری سنت کمار آدھی مونی بھرمہ آدھی دیوتا نارج جی سورسطی جی شیشناگ جی سب آپ کا گھنگان کرتے ہیں جم کبیر دک پال جہا آتے کبھی کو بد کہیں سکے کہا آتے ارث یم راج کبیر آدھی سب دشاؤ کے رکھ شک کبھی بدوان پندیت یا کوئی بھی آپ کی عشق پور نت ورن نہیں کر سکتے تم اپ کار سگری وہ ہی کن رام ملائے راج پت دن ہا ارث آپ نے سگری بجی کو شری رام سے ملائ کر اکار کیا جس سے وہ راج بن تم ہر منتر بی بی شن مان لن کے شر بھئے سب جگ جان ارث آپ کے امدیش کا بی شن جی نے پالن کیا جس سے وہ لنکا کے راج بنے اس کو سنگ سار جانتا ہے جگ سہ ستر جو جن پر بھانو لِل لِل لِو تَا ہی مَدُر فَل جانو در کو لانگ لیا اس میں کوئی آشیر نہیں درگم کاج جگت کے جیتے سگم انوگرہ تم ہرے تیتے ارث سنگسار میں جتنے بھی کٹین سے کٹین کام ہو وہ آپ کی کرپا سے سہج ہو جاتے ہیں شری رام چندر جی کے دوار کے آپ رکھ والے ہیں جس میں آپ کی آگیا بینا کسی کو پرویش نہیں ملتا ارثار تھے آپ کی پرسندتہ کے بینا رام کرپا دل لب ہے سب سک لہے تمہاری شرنہ تم رکھشک کا ہو کو ڈرنہ ارث جو بھی آپ کی شرن میں آتے ہیں اس سبی کو آنند پرابت ہوتا ہے اور جب آپ رکھشک ہے تو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا آپن تیج سمہارو ہاپے تینوں لوک ہاں کے تیکاپے ارث آپ کے سوائے آپ کے ویک کو کوئی نہیں روک سکتا پربو آپ کی گرجنا سے تینوں لوک کاپ اٹھتے ہیں بھوت پیشاچ نکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے ارث جہاں مہاویر ہنومان جی کا نام سنایا جاتا ہے وہاں بھوت پیشاچ پاس بھی نہیں فٹک سکتے ہیں ناسی روگ ہرے سب پیرا جپت نیرانتر حنومت بھیرا ارث میر ہنومان جی آپ کا نیرانتر جب کنے سے سب روک چلے جاتے ہیں اور سب پیڑا مٹ جاتی ہیں سنکٹتے ہنومان چھوڑاوے من کمر بچن دھیانے جولاوے ہنومان جی ویچار کرنے میں کرم کرنے میں اور بولنے میں جن کا دھیان آپ میں رہتا ہے ان کو سب سنکٹوں سے آپ چھوڑاتے ہو سب پر رام تپسوی راجہ تین کے کاج سکل تم سا جا ارث تپسوی راجہ شری رام چندر جی سب سے سروس ریشت ہے ان کے سب کارے کو آپ نے سہج میں کر دیا اور منورت جو کوئی لاوے سوئی امیت جیون فل پاوے ارث جس پر آپ کی کرپا ہو وہ کوئی بھی ابھی لاشا کرے تو اسے ایسا فل ملتا ہے جس کی جیون میں کوئی سیما نہیں ہوتی چاروں جگ پرتاپ تمہارا ہے پرسیت جگت اجیہارا ارث چاروں یگوں ستیوگ تریتا دعاپر تتھا کلیوگ میں آپ کا یش فیلہ ہوا ہے جگت میں آپ کی کرتی سروت پرکاش مان ہے سادھو سنت کے تم رکھوارے اسور نکندن رام دھولارے ہی شری رام کے دھولارے آپ سجنوں کی رکشہ کرتے ہیں اور دوستوں کا ناش کرتے ہیں اسٹ سدھی ناؤں ندھی کے داتاں اسبر دین جانے کی ماتاں ارث آپ کو ماتا شری جان کی سے ایسا وردان ملا ہوا ہے جس سے آپ کسی کو بھی آٹو سدھیا اور ناؤ ندھیا دے سکتے ہیں پرثم اڑیما جس سے سادھک کسی کو دکھائی نہیں پڑتا اور کٹھن سے کٹھن پدھارت میں پرویش کر جاتا ہے دوستیا مہیما جس میں یوگی اپنے کو بہت بڑا بنا لیتا ہے ترتیا گریما جس سے سادھک اپنے کو چاہے جتنا بھاری بنا لیتا ہے چطورت لگیما جس سے جتنا چاہے اتنا ہلکا بن جاتا ہے پنچم پرابتی جس سے اچھت پدھارت کی پرابتی ہوتی ہے ساشٹم پراکامیا جس سے اچھا کرنے پر اکاش میں اوڑ سکتا ہے سپتم اشیتو جس سے سپر شاشن کا سامارتی ہو جاتا ہے اسٹم جس سے دوسروں کو وشمی کیا جاتا ہے رام رسائن تمہرے پاسا صدا رہو رگوپتی کے داسا ارث ارث آپ نیرنتر شری رگونات جی کی شرن میں رہتے ہیں جس سے آپ کے پاس بڑاپا اور اسادھہ روگوں کے ناش کے لیے رامنامی ہی ایک اوشدی ہے تمہرے بھجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے ارث آپ کا بھجن کرنے سے شری رام چندر جی پرابت ہوتے ہیں اور جنم جنمانتر کے دکھ دور ہوتے ہیں انتکال رگوور پر جھائی جہاں جنم ہری بھکتی کا آئی ارث انت سمئے شری رگونات جی کے دھام کو جاتے ہیں اور یدھی پھر بھی جنم لیں گے تو بھکتی کریں گے اور شری رام بھکتی کیلائیں گے اور دیوتا چتنا دھرائی حنومت سے سب سک کرائی ارث شری حنومان جی آپ کی سیوا کرنے سے سب پرکار کے سکھ ملتے ہیں پھر انیہ کسی دیوتا کی آوشکتہ نہیں رہتی سنگ کٹے کٹے مٹے سب پیرا جو سمیرے حنومت بل بھیرا ارث ہی ویر حنومان جی جو آپ کو سمیرن کرتا رہتا ہے اس کے سب سنگٹ کر جاتے ہیں اور سب پیڑا مٹ جاتی ہیں جے 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 حنومان گوسائی کرپیا کر ہوں گرو دیو کی نائی ارث ہی سوامی حنومان جی آپ کی جے ہو جے ہو اور جے ہو آپ مجھ پر کرپالو سری گرو جی کے سمان کرپا کیجئے جو ست بار پاتھ کر کوئی چھٹ ہی بندی مہا سکھ ہوئی ارث جو کوئی اس حنومان چالیسہ کو سو بار پاتھ کرے گا وہ سب بندنوں سے چھڑ جائے گا اور اسے پرمانند ملے گا جو یہ پڑے ہنومان چالیسہ ہوئے سدھ ساکھی گوریسہ ارث بھگوان شنکن نے یہ ہنومان چالیسہ لکھوایا ہے اسی لئے وہ شاخشی ہے کہ جو اسے پڑے گا اسے نشے ہی سفلتا پرابت ہوگی تُلسی داس صدا ہری چیرہ کی جے نات ہردے مہ ڈے را ارث یہ ہنومان جی تُلسی داس صدا ہی شری رام کا داس ہے اسی لئے آپ اس کے ہردے میں نواز کیجئے پَوَمْتَنِ سَنْكَٹْ حَرَنَ مَنْغَلِ مُورْتِ رُوبْ رَامِ لَخَنْ سِیْتَ سَحِتْ حِدَيْبَ سُوْسُرْ بُوبْ ارث ہی سَنْكَٹْ مُوچَنْ پَوَنْ کُمَار آپ آنند مَنْغَلُوْ کے سوَرُوبْ ہے ہی دیو راج آپ شری رام سیتا جی اور لَخْشْمَنْ سَحِد میرے ہردے میں نواز کیجئے جے ہنومان سَنْكَٹْ مُورْ